اسلامی سول کی فلاسفی نی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مقالمات اور مخاطبات میں اسے مل سکتا ہے وہ سب ان کو ملیں تو یہ مقالمات اور مخاطبات کے سسلے میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اسلام سے ہمارے نفسانی جذبات پر موت آتی ہے اور پھر دعا سے ہم اثر نو زندہ ہوتے ہیں اس دوسری زندگی کے لئے الہمِ الہی ہونا ضروری ہے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ دعا میں لگے رہتے ہیں تاکہ ان کو سب مقالمات اور مخاطبات میں سے سمجھ لیں پہلے میں لگے یہ اثر عباد پر مجھے ہیں یہ ہی تاکہ واجبات وارنے چاہیے ہیں پہلے باری یہ یہ حضرت شئے ہوتی ہے یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا یہ احضرت سرات المستقیم غیر مغضوب الہمِ الازوالین یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوز کہلاتے ہیں انہیں پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دے کر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں مہد ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ تا جو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مقالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب ان کو ملیں تو اس لیے جو پہلا آپ کا فکرہ تھا وہ غلطی بزا کا نظارہ تھا کہ گویا الہام کی نیت سے کہ ہم پر الہام ہو وہ منتیں کرتے ہیں یہ نہیں ہے قرب اصل ہے اور خدا کی توجہات اور رہن اور شفقت اور انعامات ان میں انعامات جو بحث ہوئے تو اس میں ایک قسم بیان تمائی ہے کہ مقالمات اور مخاطبات بھی لیکن اپنی ذات میں ان کی نیت سے کوئی یہ قرب الہی کی لیے جد و جہد نہیں کرتا سمجھیں اور اس کا دوسرا نام فیوز بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لازم نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس طرح الہام ہو جس طرح الفیام بسم جاتا ہے بلکہ فیوز کا نزول ہی دراصل اللہ کی طرف سے الہامات کی صورت اختیار کرنے لیتا ہے یا الہامات خدا کے فیوز کی صورت اختیار کرنے لیتا ہے یہ ہے اثر مفہوم اب سوال کیا ہے سوال یہی تھا کہ تھا اب نہیں ہے میں سمجھ گیا تھا کہ ہاں سوال یہ چیز ہوگی ہے جب اس میں حمل ہو گیا اس میں ہو گیا اس میں اسلام سے ہمارے نفسانی جذبات پر موت آتی ہو گیا پھر دعا سے ہم اثر نظر زندہ ہوتے ہیں اس میں الہام ہونا ضروری ہے موسیقی موسیقی